اسلام علیکم سب دوستوں کو میری طرف سے یہ ایک پرندہ ہے جو کہ سوکڑے کی حالت میں ہے اور یہ مسلسل اسی طرح رہتا ہے یعنی سکس منس سے اوپر ہو گیا مسلسل سوکڑے میں اور کھاتا پیتا ہے لیکن ڈائجہ صحیح نہیں کرتا اور ڈیفرن سٹائل میں بٹھے کر رہا ہے اور جو ہے نا اس کا کھایا پہ اس کی جسم میں نہیں لگتا تو یہ کھوٹر جو ہے نا پھر دوست نے مجھے دکھایا کہ یہ برڈز ہے ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا مسلسل ایک ہی کنڈیشن میں میں نے دیکھا چیک کیا اور فلڈ اس کا معینہ کیا پر شر اس کے پورے اتحار چیز تھا لیکن اس سے اڑنے نہیں ہوتا تھا اور جس ہمیں طاقت نہیں تھی جب اور کیا دیکھا تو بارڈی کو ٹٹولا سارا چیک کیا بیک شر سے جب نیچے جول میں دیکھا تو جول میں مجھے نا تھوڑا تھوڑا ویڈ نظر آ رہا تھا تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر میں نے کہا سوکڑے میں سلسل کبوتر سوکڑے میں اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں پھر میں نے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ برڈز کو ڈیوام کرو تو میں نے ایسے برڈز کو جو ہے نا سٹارٹ میں ڈیوام کروا دیا اوکس افیکس سے کروایا یعنی کہ زیرو پوائنٹ تھری ایمیل اور پلس پندرہ سی پانی مکس کیا اور ہلکی سی چینی مکس کر کے اور چینی ہلکی سی تو میں نے اس کو دے دیا اس کو دینے کے بعد پھر یہ ہے کہ اس برڈز کو جو ہے نا صبح حالی پر یہ چیز دی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس پنجرے میں میں نے دو گھنٹے اس کو مسلسل رکھا اور اوپر سے دو تین دفعہ وقت کے ہوئے سے پانی دلایا تو اگلا حسام کا علیہ مزید تھوڑا پانی دے کے حسام کروایا تو اس برڈز کو چھوڑ دیا دو گھنٹے کے لیے تو دو گھنٹے کے بعد کیا ہوا کہ برڈز جو ہے نا وہ اس کے اندر دیا وہ بھی تھا کچھرہ شرک گا انشان سارا اس نے شتری کے سے نکالا اور پھر آہستہ ایسا برڈز جو ہے نا وہ اس کے بعد کیا ہوا ہوا آہستہ ایسا آپ دیکھو گے کہ برڈز نے کس طرح ریکاوری کی تو یہ بسکلی سوکڑے والا برڈز تھا اور یہ میں سلسل اسی طرح رہنے والا برڈز تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے پروسیجر فالو کیا وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور ڈیوامی میں کیا نکلا وہ بھی آپ دیکھو گا بھران رہ جاؤ گے کہ یہ برڈز اور اس کے باڈی میں سے جو کیڑے نکلے وہ کس نویت کے نکلے اور وہ کتنے بڑے بڑے تھے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک دو گھنٹے کے بعد پھر ہم نے سپنجرے کو سائٹ پر کیا اور جو جو ریزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دو گھنٹے کے بعد ہے آپ یہ زمین پر دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے نا کافی زیادہ تعداد میں کیڑے جو اس کے اندر سے باہر نکلے اور جو جو بٹھے کرتا گیا اور سا سا کیڑے نکلتے ہو یہ زندہ ہیں لائیو ہیں تو چلتے پھرتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد میں اس کے ایک کبوتر کے باڈی سے نکلے اگر کیا جائے تو تقریبا یہ نا ففٹی سے زیادہ تھے پچاس سے زیادہ تھے اور یہ جگہ جگہ چاکو چلنے والے تھے چل کے دور جا رہے تھے اور ڈیفرنٹ جگہوں پر پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں اس ایک کبوتر کے اندر سے نکلا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو یہ ہل رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور کافی بڑے بڑے کیڑے اس کے پیٹ سے نکلے صرف اکیلے کبوتر کو یہی وجہ تھی یہ برز اپنے پاؤں پاؤں پر نہیں کھڑا ہو رہا تھا کھایا پیا اس کی باڈی پر نہیں لگ رہا تھا اور مسلسل اسی کنڈیشن میں تھا تو ہوا گیا اس کے بعد پندرہ دن کے بعد کبوتر آئیسہ سا پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا اور آئیسہ سا کھانا پینا ڈائجسٹ کرنا اپری جگہ پر آ گیا ہم نے کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں کی جس اس کو ڈی بام کیا اور یہ کبوتر ریکاور ہونا شروع ہو گیا اور اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہم اس کو چکنا ہو یعنی کہ ہم نے آئل ل ٹائم کوئی بھی چیز دینا شروع کر دی اور آئیسہ ایسہ کبوتر نے بزن اور جسم رانا شروع کر دیا ٹھیک پندرہ سے سولہ دن کے بعد اس کبوتر متی چینجنگ آئی کہ گھٹکنا سٹارٹ ہو گیا حالانکہ یہ کام نہیں کرتا تھا یہ گھٹکنا شروع ہو گیا مستے شروع کر دی اور پھر یہ ویڈیو کمرس کا میں نے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد بنوائی مطلب بلکل کبوتر نارمل ہے ایکٹیو ہے اور اس کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ کبوتر کبھی بیمار ہوا تو یہ وہ سوکڑ میں اور خوش کرنے والا پرندہ تھا تو ہم نے ایک تو اس کو ریوام کیا دوسرا اس کی خوش کی دور کی وہ کیسے دور کی ہم نے اس کو جو آئل کے بورے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ جو صبح پراتھا کھاتے ہو آپ وہیں سے اسی کے سائر سے دندری لے کے کونے لے کے آپ برس کو کھلا دو ڈیلی یا آئل لگا کے کبوتر کو روٹی دلا ڈیلی ہم نے اس کو مسلسل یہ کام کیا تو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کبوتر ون منت کی اندر کتنا زوروں میں اتنا طاقت میں آگ اور ویڈ بھی پورا کر لیا پاکی صاحب دوستوں کو بہت شکریہ اللہ